نعرہ رسالت نعرہ حیدری باوز بلند صلوات السلام علی آہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علی آدائهم مغاسبی حقوقهم و منکر فضائدهم اجمعین اما بعدو فقال سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنہ دروب پڑیئی باوز بلند چونکہ دسترخان حضرت عبو طالب علیہ السلام کا احتمام ہے اور اللہ کی کہنات میں سب سے پہلا دسترخان تھا جو حضرت عبو طالب نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے عقیقے کا بچھایا تھا تاریخ انسانیت میں پہلا دسترخان اور اسی کی طرف قرآن نے اکشارہ دیا ہے صاحبانے شعور کے لیے دعوت فکر ہے و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس قرآن پاک میں اذ اور اذا کلمات تذکر ہیں جب اللہ اپنے حبیب کو کوئی گزلوی بات یاد دلاتا ہے تو لفظِ اذ کا استعمال کرتا ہے اشار ہو رہا ہے اذ جعلنا البیت مثابتا للناس حبیب اس وقت کو یاد کریں جس وقت ہم نے قابا کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ وقرار دیا با امنہ اور امن کی جگہ قرار دیا چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ قابا یہ بیت اللہ یہ مکہ والا اللہ کا گھر مقام سواب کب قرار پایا تو ماسو فرمتا لَمْ بَا بُلِدَا فِيهِ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِي جس لمحے قابا میں علی تشریف لائے قابا اللہ کا گھر پہلے بھی تھا لیکن علی کے آنے کے بعد مقام سواب قرار پایا میں سن رہا تھا کبھی دیر سے میرے بہت سارے دوستوں نے متوجہ کیا شاعر کا اپنا تو سہور ہوتا ہے چاہے اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو یہ کہنا کہ قابی میں بُدھ تھے یہ بلکل غلط بات ہے جب قابا میں علی آئے تو قابا میں کوئی بُدھ نہیں تھا چونکہ قلید بردار چابی بردار قابا کے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام تھے اور حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے میں آپ کے سامنے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کے دو جملے پیش کرتا ہوں آپ اسی سے اندازہ لگانا کہ مقامِ ابو طالب کیا ہے جب جنابِ فاطمہ بنتِ حضرتِ سلام اللہِ علیہ قابا میں تشریف لے گئی دیوار شک ہوئی بی بی اندر چلی گئی دیوار واپس اپنی جگہ پر آ گئی جو ہی سرقارِ ابو طالب علیہ السلام کو اس بات کی خبر ملی آپ سیدھے وہیں آکے رکھیں جہاں سے دیوار شک ہوئی تھی شک کی جگہ پہ سرقارِ ابو طالب نے اپنا دہنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ذاتِ واجب سے ایک گفتگو کی کیا کہا توجہ ہے دوستانے گرامی اللہ آپ کو سلامت رکھے یاؤ ذلعظمتِ العظیم وصاحب الحرمتِ الحریم ان حریمی فی حرمِ قَلْ مُحرم وَعَنتَ الْمُزِیفُ الْأَعْزَمُ الْأَكْرَمُ الٰہی قَدْ عَبَنْتَنَا عَنْ خَلْقِقَا اِذْ جَعَلْتَوْ لِحَلِيلَتِي بَابَنْتُونَ بَابِ بَيْتِكَا لِبَرِيَّتِكُ الٰہی بِحَقِّ الْحَجَرْ وَمَنْ دَقْقَهُ بَبِحَقِّ الْجِدَارُ وَمَنْ شَقَّهُ الٰہی بِحَقِّ مُحَمَّدِيَّتِ الْقُبَرَا بَلْعَلَبِيَّتِ الْعُلِيَا بَفَاطِمَةِ الْبَيْزَا حَلَّتْ فَاطِمَةُ فِي بَيْتِكَ الْرَفِیِ الْمُرْتَفَى فَأَحْسِنْ زِيَا فَتَحَا وَوَلِيدِهَ الْمُرْتَضَى الَّذِي لِنَّبِيِّكَ الْمَعْمُونَ وَلِخَلْقِكَ الْمُرْتَجَا الٰہی قَدْ حَفِظْتُ حَبِيبَكَ الْأَصْفَى فَحْفِظْ وَدِيَتِي يَازَ الْعُلَى حَا أَنَا رَاجِنٌ مُقِنٌ بِعَدِكَ الْعَوْفَى مجھے آپ کی خاموشی اور اس حیرت کی قسم ہے ایسی گفتگو تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں کی حضرت ابو طالب کہہ کیا رہے ہیں یعوزل عظمت العظیم اے عظمتوں کے مالک عظیم اللہ مساحب الحرمت الحریم اے حرمت والے گھر کے پروردگار اِن حریمین فی حرم قل محرم عربی زبان میں کعبہ کو بھی حرم کہتے ہیں اور زوجہ کو بھی حرم کہتے ہیں یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی بہت بڑی فساہت اور بلاغت کا اظہار فرمایا ہے اِن حریمین فی حرم قل محرم وہ گھر وہ حرم جو تیرا قابل تعظیم ہے واجب تعظیم ہے اس میں میرا وہ حرم بیٹھا ہے جس کی حفاظت مجھ پر واجب ہے اور پروردگار تیرا اپنا قانون ہے جو چل کے آئے مہمان ہوتا ہے جس کے گھر میں آئے میزبان ہوتا ہے تو خود بتا تجھ سے بڑا اور عظیم میزبان کوئی اور ہے اے پروردگار آج تُو نے اپنی مخلوق میں اور ہم آل محمد میں ایک فاصلہ کر دیا آج تُو نے ہم اہلِ بیعت کو اپنی مخلوق سے الگ کر دیا ہے کیسے اِذ جَعَلْتَوْ لِحَلِيلَتِ بَابَنْدُونَ بَابِ بَيْتِقَوْ لِبَرِيَّتِكَ اے پروردگار تُو نے میری زوجہ کے لیے الگ در بنا کر آج ایک اعلان کر دیا ہے جو اس جر سے آتے ہیں وہ اور ہیں جو اس جر سے آتے ہیں یہ اور ہیں اس کے بعد سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اللہ کو کیا کہا الہی بحق الحجر بَمَنْدَقْقَهُ پروردگار تجھے حجرِ اسود کی قسم جس نے اسے تھپکی دی اس کی قسم بَبِحقِ الجدار بَمَنْشَقْقَهُ تجھے کعبہ کی اس دیوار کی قسم جس نے اس میں شک ڈالا اور آگے حضرت ابو طالب علیہ السلام اعلانِ رسالت سے دس سال پہلے جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ گفتگو خود بتائے گی کہ ابو طالب ایمان کی کس میراج پہ رہتا ہے الہی بحقِ محمدیت القبراء اے پروردگار تجھے اپنے اس محمد کا واسطہ جس سے بڑھ کر تُو نے کوئی نبی خلق ہی نہیں کیا بَلْعَلَوِيَّتِ الْعُلْيَا اور پروردگار تجھے اس علی کا واسطہ جسے تُو نے خود علی بنا کے زمین پہ بھیجا ہے وَفَاطِمَةِ الْبَيْزَا ابھی جنابِ زہرہ دنیا میں دشریف لائی نہیں ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام جنابِ زہرہ کا تعریف فرما رہے ہیں وَفَاطِمَةِ الْبَيْزَا تُجھے اس فاطمہ کی قسم جو تیری بسم اللہ کی طرح پاکیزہ ہے توجہ چاہتا ہوں حلت فاطمہ تو کھانا آنا شروع ہو گیا ہے اور اسی دو جمل میں میں بات کو بھی تمام کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کون نہیں جانتا اپنے سننے والوں کو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے کھانا وہ شائع ہے نبی کی ہوتے ہوئے بھی کھانا آ جائے تو لوگ کھانے کو چھتے ہیں نبی کو یاد نہیں کرتے جب لوگ محمدِ مصطفیٰ کو کھانے میں چھوڑ جاتے ہیں غلامہ مصطفیٰ کو چھوڑنا کونسی مشکل بات سلوات پڑھ دیں بلند آواز سے حلت فاطمہ توفی بیت کر رفی المرتفع اے پروردگار میں نے جس کی قسم دی ہے وہ بھی فاطمہ ہے اور جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے یہ بھی فاطمہ ہے فَأَحْسِنْ زِعَافَتَهَا بَبَلِيدِهَا الْمُرْتَضَىٰ اور پروردگار میں تیری دربار میں استدائیہ ہی کرنے آیا ہوں میری زوجہ فاطمہ اور اس کے بیٹے علی مرتضی کی مہمانی میں کمی نہ کرنا الہی قد حفظتو حبیب کل اسفا پروردگار تیرا حبیب میرے گھر میں آیا تھا یاد دلا رہے ہیں حضرت ابو طالب کوئی بات تیرا حبیب میرے گھر میں آیا تھا تو مجھے بتا کیا میں نے اس کی خدمت میں کوئی کمی کی ہے کیا میں نے اس کی خدمت داری میں کوئی کمی بیش کی میری زوجہ اور اس کے بیٹے اس کے بیٹے مرتضی کی بہترین مہمانی کرنا آگے قازمی صاحب سرکار ابو طالب اپنے بیٹے علی کا تعرف کرا رہے ہیں ایک توجہ چاہتا ہوں ایک لمحے کے علی کا اے پروردگار میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو تیرے نبی کا معامل ہے جو تیرے نبی کا معامل ہے جو تیرے نبی کا مددگار ہے والے خل کے کل مرتجا اور پروردگار میں اس علی کی بات کر رہا ہوں تیری مخلوق چاہے مشرق میں رہے مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو ایک مرتبہ علی کی طرف رجوع کرے علی مدد کو نہ پہنچے تو ابو طالب کے بیٹے ہی نہیں توجہ اور سن میں اس یقین سے واپس جا رہا ہوں کہ تُو وعدے پورے کرتا ہے آخری لفظ میں اس یقین سے واپس جا رہا ہوں کہ تُو وعدے پورے کرتا ہے یہ کہہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کعبہ کے دیوار سے ہٹایا ابھی ایک قدم پیچھے مڑے تھے کہ آوازِ قدرتائی یا با طالب اسمعنو علی کے بابا اتنی باتیں تُو نے کی ہیں دو تو میری بھی سنتا جا بھئی تو وہ جو چاہتا ہوں دوستانِ گرامی علی کے بابا اتنی باتیں تُو نے کی ہیں دو تو میری سنتے گا پروردگار حکم فرما بندہ حاضر ہے جنابِ عبوزِ قدرتائی یا با طالب باطل یوم یدیفی یدیک ابو طالب سن آج کے بعد ہوگا مجلہ کا ہاتھ پر ہوگا تیرے ہاتھ میں توجہ چاہتا ہوں بعد الیوم یدیفی یدیک آج کے بعد میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا وَعَنِ تَحْتَ اَنِقْ اور آج کے بعد آنکھیں مجلہ کی ہوں گی ان پر پہرہ تیری آنکھیں دیں گی اور آخری جملہ اور ابو طالب سے اللہ نے فرمایا وَا لِسَانِ تَحْتَ مِنْ اَمْرِقَ مِنْ لَدَيْكْ اور ابو طالب سن آج کے بعد زبان مجلہ کی ہوگی اس پر حکم تیرہ چلے گا دعا ہے مولا آپ کو ایسے کروڑ میں جشن نصیب فرمائے اور اس جشن کے بانی امن کے میٹی اور بالخصوص سید محترم سید اسکر عباس شاہ صاحب اور ان کے تمام دوست احباب جنہوں اس جسن میں معاملت کی مولان سب کو سلامت رکھے اور مولا آپ کو آج کا یہ دعوت ہے حضرت ابو طالب یہ نصیب فرمائے اور اس سے پاکہ اصل بھی پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ و السلام